بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اگر بنی آدم کے تمام عمال نیک ہوتے تو اس بات کا تکبر اسے ہلاک کر دیتا ہمسایہ اگر خوش تباہ اور شریع کلام ہو تو اس گھر کی قیمت بڑھ جاتی ہے جوٹھا سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے خالی پیٹ شیطان کا قید خانہ ہے اور بھرا ہوا پیٹ اس کا اکھاڑا کل اللہ تعالیٰ کے حضور تجھے اپنا درجہ معلوم ہو جائے گا جس کو ماں نے بددوا دی وہ دوزخ کا انتظار نہ کرے وہ دنیا میں ہی دوزخ دیکھ لے گا غم سے روح میں توانائی آتی ہے اے بنینو انسان تو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بڑی سے بڑی رقم خرچ کر دیتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کی راہ میں ایک درم بھی خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے جو کام حکمت سے خالی ہے آفت ہے اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جسے مستحق انسان پر احسان کرنے کا موقع ملے اور وہ قدرت رکھتے ہوئے احسان نہ کر سکے انسان کے سر پر افلا سے مرز اور موت نہ ہوتی تو خدا کے حضور سیدہ ریز ہونے میں کوہتائیاں کرتا دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائک ہو مسیبت یا خوشی کے وقت نہ حق بات کرنے سے بچو اور حق بات پر ڈٹے رہو اگر تم دیکھو کہ عالم دنیا اور امیر لوگوں سے اپنی تعریف سن کر خوش ہوا تو جان لو کہ وہ بڑی ہی ریاکار ہے جو خود کو عالم جانے وہ جاہل ہے راگ گانا بجانا ہرگز نہ سنو کہ آخر میں اس کا فساد ہے بیوے کے سامنے غیر عورت کی تعریف مت کیا کرو ورنہ رشتے میں درار پڑ جاتی ہے مومن کا کام آہستگی میں عبادت اور تنہائی میں دعا ہے